ایک فقیر تھا اس کا مزاج یہ تھا کہ جو بھی اس کے ڈیرے پہ آتا اس کو کھلاتا اور اس کی خدمت کرتا اور یہ فقیر کا مزاج ہوتا ہے بابا بلے شاہ نے کہا تھا نا اٹ کھڑکے دکڑ وجے تتہ ہووے چلا آن فقیر کھا کھا جامن راضی ہووے بللا تو یہ فقیر کا مزاج ہوتا ہے کہ لوگ اس کی چوکھٹ پہ آئیں اور وہ لوگوں کو جو ہے وہ کھلائیں ان کی ضروریات کو پورا کریں تو وہ درویش تھے اور جو بھی ان کے پاس آتا اس کی خدمت کرتے ان کے پاس کبھی رقم نہ ہوتی تو ادھار لے کے لوگوں کی خدمت کرتے حتیٰ کہ جب ان کا آخری وقت قریب آیا اور حالات ایسے ہو گئے کہ لوگوں کو لگا کہ بابا جی اب رخصت ہونا چاہ رہے ہیں تو سارے کرزخواہ کٹھے ہوگے بابا جی کے پاس آگئے کہ جناب ہمارا کرزہ ادا کیجئے ایک جمگٹا بن گیا اور بابا جی کو یہ فکر تھی کہ یہ میرے مہمان ہیں اور میں ان کی خدمت کرنے کے قابل نہیں ہوں میرے پاس کچھ ہے نہیں اتنے میں ایک چھوٹا سا بچہ تھا وہ گلی میں پتیسہ بیچ رہا تھا آواز لگائی تو بابا جی نے اشارہ کیا کہا میرے ان مہمانوں کو کھلا دو اس نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ میں سارا دن گلیوں میں گھوم کے جو بیچنا تھا ایک جگہ ہی مجھے گاہک مل گیا اس نے مہمانوں کو سارا کھلا دی اور بابا جی سے کہا کہ پیسے تو بابا جی کہنے لگے بیٹا بیٹھ جاؤ بیٹا بیٹھ گیا تھوڑی دیر کے بعد اس نے پھر کہا کہ بابا جی پیسے تو بابا جی نے کہا یہ سارے پیسے لینے والے بیٹھیں جب ان کو دوں گا تو آپ کو بھی دے دوں گا آپ بھی بیٹھ جائیں تو وہ یتیم بچہ تھا اس کی بیوہ ماں نے اس کو تھوڑا سا پتیسہ تیار کر کے دیا تھا وہ روزانہ صبح دیتی تھی وہ بیچ کے آتا تھا اس سے گھر کا چلہ جلتا تھا تو اس نے جب دوسری مرتبہ کہا کہ بابا جی پیسے تو بابا جی نے کہا بیٹھ جاؤ جب ان کو ملیں گے بیٹھے آپ کو بھی دے دیں گے تو اس بچے نے رونا شروع کر دیا کہ میرے گھر کا تو چولہ انہی سے جلتا ہے اور میری ماں میرا انتظار کر رہی ہوگی اللہ اکبر بچے نے رونا شروع کر دیا اللہ کی رحمت کو جوش آ گیا کوئی شخص بابا جی کے لیے نظرانہ لے کے آ گیا وہ تھیلیاں پیش کی بابا جی نے بچے کو دیا جتنے بھی کرزخاتے سب کو دیا اور شکریہ ادا کیا کہا جاؤ وہ سارے کرزخہ بولے ہم صبح کے بیٹھے ہوئے تھے یہ نظرانے والا پہلے کیوں نہیں آیا کہا پہلے تم میں کوئی رونے والا نہیں تھا ایک رونے والا آیا سب کا کام بن گیا کسی ایک کے آنسو اجتماعی دعا کا اجتماعی توبہ کا یہی فائدہ ہوتا ہے کہ کسی ایک کا کام بن جائے یہ تجارت میں اصول ہے کہ جب کوئی کسی کو آپ سودا دے نا تو اس میں کوئی خراب چیزیں چلی جائیں تو یا تو وہ سارا قبول کرے یا سارا رد کر دے تو اللہ جب قبول کرتا ہے اجتماعی طور پر پھر ساروں کو قبول کر لیتا ہے تو اس لئے آج کی بابرکت شب نور میں میری مائیں بہنیں بیٹیاں بھی تشریف فرما ہیں بچے بوڑے جوان بھی تشریف فرما ہیں تو کسی ایک کے آنسو اللہ کو قبول ہو گئے کسی ایک کی زبان سے نکلا ہوا جملہ اس کی بارگاہ میں قبول ہو گیا تو میرے جیسے گناہگاروں کا بھی کام بن جائے گا میں کوئی بہت لمبی عمر نے رکھتا لیکن مجھے آج سے پینتیس سال پہلے کے حالات کی ہوش ہے اور جو میرے سے زیادہ عمر میں ہیں وہ اس سے پہلے کے حالات جانتے ہیں تو میرا بنیادی طور پر ایک دیہات سے تعلق ہے تو میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ لوگوں کے پاس جو آج کچھ ہے وہ آج سے پینتیس چالیس سال پیچھے نہیں تھا بالخصوص دیہاتوں کے اندر لوگوں کے پاس ایک یا دو جوڑے ہوتے تھے اور انہیں بار بار پہنتے تھے کسی شادی یا بیعہ کے موقع پر جانا ہوتا تو بعض قدر کسی سے وہ لباس یا جوتے مانگ کے لے کے جاتے مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ اس زمانے میں لوگ اپنے کندے پر ایک کپڑا رکھا کرتے تھے اور شادی پر اگر کسی نے جانا ہوتا تو جس کا کپڑا بہت اچھا ہوتا تو اس سے وہ مانگ لیا کرتے تھے کہ میں نے ذرا شادی پر جانا ہے بڑے بھائی کے جوتے پہن لیا کرتے تھے اور اسی طرح گزر ہوتا تھا اور کبھی کوئی شکوہ زبان میں پیدا نہیں ہوا تھا اور لوگوں کے شکستہ سے کچھے گھر ہوتے تھے اور گھر کے سین میں ایک درخت ہوتا تھا دوپہر وہاں کٹ لیتے تھے اکثر لوگ دوپہر کا کھانا تیار نہیں کرتے ہوتے تھے دودھ پی کر کے ہی گزارا کر لیتے تھے صبح کو ناشتہ اور شام کو کھانا ہوتا تھا لیکن اس کے باوجود اللہ کا شکر کیا کرتے تھے یہ پچھلے دن میں گزرا تو دیکھا کہ بچے کھیل رہے ہیں اور غبارے پھوڑ رہے ہیں اور جب غبارہ پھٹتا ہے نا تو بچے خوش ہوتے ہیں کہہ کہہ لگاتے ہیں پھر دوسرا غبارہ ہے وہ اس سے کھیلنے لگ جاتے ہیں اور پھر جب وہ پھٹتا تو پھر خوش ہوتے ہیں تو میں ذرا رک گیا اور اس منظر کو دیکھنے لگا اور پھر میں نے کہا کہ غبارہ پھٹتا ہے تو یہ بچے خوش ہوتے ہیں لیکن جب ہمارا زمانہ ہوتا تھا جب ہم بچے تھے تو غبارہ پھٹتا تھا ہم رونے لگ جاتے تھے چونکہ کھیل ہی ختم ہو جاتا تھا ایک ہی غبارہ ہوتا تھا پانچ چھے بچوں کے پاس اور غبارہ پھٹ گیا تو کھیل ختم تو سارے رونے لگ جاتے تھے اور اب یہ غبارے پہ غبارہ پھوڑ رہے ہیں تو کہاں سے کہاں ہم آ پہنچے لیکن اس زمانے میں اگر کسی سے پوچھا جاتا لوگ پیدل سفر کرتے اور لباس بھی پورے نہ ہوتے تو جب کسی سے پوچھا جاتا کیا حال ہے تو وہ لمبا ہاتھ کر کہتا ہے اللہ کا شکر ہے اس کی باڈی لینگوش بتاتی تھی کہ وہ اس کا رمہ رمہ اللہ کا شکر ادا کر تو اس کا لہجہ بتاتا تھا اس کا انداز بتاتا تھا کہ وہ اللہ کا شکر کس گہرائیے کلب سے کر رہا ہے تو وہ کہتا ہے اللہ کا شکر ہے اور آج جب کہ اتنی نعمتے لوگوں کو میسر ہیں اتنا کچھ نصیب ہے عالی نصب گھروں میں رہتے ہیں لمبی لمبی گاڑیاں ہیں سہولتیں ہیں آسودگیاں ہیں آسائشیں ہیں مالی آسودگی ہے رہائشی آسودگی ہے کھانے پینے کے وافر ساماں ہیں ٹیبل پہ اتنے کھانے لگے ہوئے ہوتے ہیں کہ باری نہیں آتی کھانے کی اور اس قدر لباس ہیں کہ موسم گزر جاتا ہے اور بعض لباس بدلنے کی باری نہیں آتی لیکن اس کے باوجود کسی سے پوچھیں جناب کیا حال ہے آسودہ حال شخص سے بھی پوچھیں تو وہ بھی بڑے آہستگی سے کہتا ہے بس چل ہی رہا ہے تو وہ زمانہ تھا کہ جب لوگوں کے پاس کچھ تھا نہیں تو لمبا ہاتھ کر کے کہتے تشکر کا لہجہ کتنا دلہ ویستہ اللہ کا شکر ہے اور آج کہتے بس گزر ہو ہی رہی ہے بس چل ہی رہا ہے تو ناشکری بڑھتی چلی جا رہے اتنا کچھ ہونے کے باوجود جو ہے وہ ان کا بھی چل ہی رہا ہے تو کہا اِنَّ الْإِنسَانَ لِرَبِّهِ لَقَنُود بے شک انسان اپنے رب کا ناشکرہ ہے اتنی نعمتیں کھانے کے باوجود اتنی دولتیں سمیٹنے کے باوجود اتنی عزتیں پانے کے باوجود اتنی آسائشیں حاصل کر چکنے کے باوجود دولت کے اتنے امبار رکھنے کے باوجود اس کی زبان بولتے ہوئے کتنے بخل سے کام لیتی ہے کہ بس گزر اوقات ہو ہی رہی ہے تو میاں تیرے رب نے تجھے اتنا کچھ دیا یہ دولتیں یہ دولتوں کے امبار یہ آسودگیاں یہ بہاریں یہ سب کچھ نہ ہوتا تجھے زندگی بخش دی تھی اس کا ہی شکر تیرے اوپر واجب تھا اللہ اکبر اللہ نے حضرت انسان کو یہ جو کچھ دیا ہے کتنی چیزیں ہیں ہمیں پتا بھی نہیں کہ وہ نعمت ہے لیکن اللہ نے ہمیں عطا کی دنیا کے ایک امیر ترین شخص تھا اناسس تو اس کے یہ آنکھوں کے جو پپوٹے تھے یہ کام کرنا چھوڑ گئے ہمیں کبھی اس کا احساس بھی نہیں ہوا کہ یہ کوئی نعمت ہے آٹومیٹک سسٹم میں رب نے لگایا ہے ادھر تنکا اڑا ادھر آنکھ بند ہو لیکن اس کو مسئلہ کیا ہوا کہ یہ پٹھے اس کے ختم ہو گئے اور وہ اپنی مرضی سے آنکھیں نہیں بند کر سکتا تھا ڈاکٹر سلوشنن ٹیپ لگا کے آنکھیں کھول دیتا اور جب اس نے سونا ہوتا تو وہ بند کر دیتا دنیا کے امیر ترین لوگوں میں سے ایک نام تھا تو کسی نے اس سے پوچھا کہ تری زندگی کی سب سے بڑی خواہش اس نے کاش اپنی آنکھیں اپنی مرضی سے کھول سکوں کہا اس کے لیے تجھے کوئی قیمت لگانی پڑے تو کتنے پیسے لگا سکتا ہے کہا ساری دولت لگ جائے کہا آشک میں اپنی آنکھیں اپنی مرضی سے کھول سکوں مجھے یہ بتائیے کہ حضرت انسان کو کیا کچھ نہیں اللہ نے دیا یہ لعاب ہے نا لعاب ہم روز تھوکتے ہیں یہ مقدار سے کچھ کم ہو جائے تو بولنے میں دکت نظام انہزام خرام یہ جو لعاب ہمارے موں میں آتا ہے جو ہم تھوک دیتے ہیں یہ قدرتی گریس ہے جو بولنے میں مدد دیتے ہیں نظام انہزام کو ٹھیک رکھتی ہے اور اگر یہ لعاب کم ہو جائے مقدار سے تو نظم خراب ہو جائے اللہ اکبر تو ہم نے کبھی سوچا کہ یہ بھی نعمتیں ہیں باقی روشن آنکھیں چمکتا چہرہ اور زور آبر ہاتھ چوڑی چھاتی دھڑکتا دل اور کہتے ہیں اس دماغ کا اگر کمپیوٹر تیار کیا جائے تو نیو یارک شہر سے بڑا ایک بکریاں چرارے والے شخص کے دماغ کا کمپیوٹر بنے یہ حضرت انسان کو اللہ نے اتنا کچھ دیا ہے اور پھر اس کو نعمتیں دی عزتیں دی جائدادیں زمینیں لمبی لمبی گاڑیاں آلی نصب پلازیں کتنا کچھ دیا پھر خوبصورت اولادیں دی کیا تسکین قلب کے لئے رکھا اس نے تو اس کے باوجود بھی یہ کہہ رہا ہے بس چل رہا ہے گزر اوقات ہو رہی ہے انسان اپنے رب کا کتنا ناشکرہ ہے اس نے کیا کچھ اسے عطا کیا کیا کچھ عطا کیا لیکن یہ شکر کا کلمہ بھی نہیں بولتا بخل سے کام لیتا ہے تو کہا یہ ناشکرہ ہے اور اس پر کوئی خارج سے دلیل آنے کی ضرورت بھی نہیں ہے وَإِنَّهُ عَلَىٰ ذَلِكَ لَشَهِيدٍ اور یہ خود اس پہ گواہ ہے جب آپ نے اندر اتر کے دیکھے تو یہ کتنا بخل کرتا ہے شکر ادا کرنے میں اسے خود سمجھ آ جائے گی وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٍ اور اس کی ایک خصلت یہ ہے کہ یہ دولت کی محبت میں بڑا سخت ہے دولت کی محبت یہ بہت زیادہ اپنے سینے میں پال چکا ہے اور یہ دولت اس کی محبوبہ بن گئی ہے دولت تو اس کی ضرورت ہونی چاہیے تھی لیکن اس نے اس کو اپنی محبوبہ بنا لیا وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٍ اس کو محبتِ ذر شدت سے ہو گئی ہے سویز سے شام تک اس کا وظیفہ ہی یہی ہے اس کی زندگی کے اندر منصوبے یہ چلتے ہیں اللہ نے اتنا نوازہ ہوا ہے اس کی ساری زندگی آسودگی سے گزر سکتی ہے جتنا اس کے پاس موجود ہے لیکن اس کے باوجود ہر وقت اس کے دماغ کے فیتے پہ یہی چلتا ہے اور یہی کہانی چلتی ہے یہ زیادہ کیسے ہو یہ زیادہ کیسے ہو یہ زیادہ کیسے ہو اس طراب نے اس کو بے چین کر دیا ہے اور خواہشِ ذر نے حفظِ ذر نے اس کا چین چھین لیا ہے اور اتنی محبت جاگزی ہوگی اس کے دل میں کہ اللہ کی محبت کے لیے اس کے دل میں جگہ ہی نہیں بچی وَإِنَّهُ لِهُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٍ اللہ اکبر اب پہلے گھوڑوں کی اداوں کی قسمیں کی پھر اس کے بعد حضرتِ انسان کی یہ جو بڑی خامیاں تھی جو خامیاں جڑھ ہیں اس کی باقی خامیوں کی ان کو بیان کیا ایک تو ناشکرہ ہے جو ملا ہے اس پہ یہ شکر ادا نہیں کرتا حالانکہ اگر وہ شکر ادا کرے رب کا وعدہ ہے کہ اگر تم شکر ادا کرو گے میں اور زیادہ دوں گا ایک تو یہ شکر نہیں کرتا اور دوسرا یہ ہے کہ دولت کی محبت اس کے رگو ریشہ میں رچ بس گئی ہے بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان بدنصیب لوگوں کی کہانی بیان کرتے ہوئے کہا جو دولت کو مقصود ہی بنا بیٹھے اللہ زی جمع مالا وعدد یہ وہ بدنصیب لوگ ہیں جو مال کو جمع کرتے ہیں اور گنتے رہتے ہیں بار بار حساب کرتے ہیں اللہ زی جمع مالا وعدد مال کو جمع کیا وعدد اور بار بار اس کو گنتے رہے اتنے ہو گئے اب اب اتنے ہو گئے اللہ یہ گمان کرتے ہیں کہ ہمارا مال ہمیں لا فانی کر دے گا مال کی کسرت سے ہم محفوظ ہو جائیں گے اور ہمارا کچھ نہیں بگڑے گا دولت اتنی ہوگی تو ہم ہر طرح سے حفاظتوں کے سار میں آ جائیں گے ہمارا مال ہمیں لا فانی کر دے گا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کلہ ایسا ہرگز نہیں ہے یہ تمہاری بھول ہے کہ مال تمہیں لا فانی کر دے گا مال تمہیں مرنے نہیں دے گا مال تمہیں محفوظ کر دے گا کلہ ایسا ہرگز نہیں ہے بلکہ کیا ہے ہم تمہیں پکڑ کے آگ میں ڈال دیں گے کے لفظ پر اگر غور کیا جائے تو عربی میں جب ان کا جوتا پرانا ہو جاتا تو پرانا جوتا جب پہننے کے بھی قابل نہ رہتا تو اس کو اتار کے ایسے حکارت سے پھینکتے اور اس کے لئے لفظ استعمال کرتے نبز تن نال میں نے جوتا پھینک دیا وہ جوتا جو پاؤں میں ڈالنے کے بھی قابل نہ رہے اور اتنا پرانا ہو جائے کہ اس کو اب جو ہے وہ مزید مرمت بھی نہ کروانا ممکن ہو تو اس کو پھر پھینکا جاتا ہے اور پھر اس کو وہ حکارت سے پھینکتے ہیں اور وہ جوتا چلتے ہوئے تنگ کرتا ہے تو پھر اس کو اتار کے حکارت سے رب پھینک دیتے ہیں تو اس کے لئے لفظ بولتے ہیں نبز تن نال میں نے جوتا پھینک دیا حکارت سے پھینکنے کو نبز کہتے ہیں اور یہی لفظ اللہ تعالیٰ جللہ شانوں نے فرمایا کَلَّا لَيُمْبَزَنَّ فِي الْحُوتَمَا اے اہلِ عرب جس طرح تم جوتا پرانا حکارت سے پھینکتے ہو ہم حکارت سے تمہیں آگ میں ڈال دیں گے کَلَّا لَيُمْبَزَنَّ فِي الْحُوتَمَا یہ ان مالداروں کی کہانی ہے جنہوں نے مال کو اپنا معبود بنا لیا مال کو اپنا مقصود بنا لیا مال 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 ہر قدر پا مال کر دی ہر قدر کی قربانی دے دی مال کے بدلے اور مال ہی ان کا مقصود بن گیا اور یہ سمجھے کہ یہ مال جو ہے وہ ان کو لافانی کر دے گا ان کو مرنے نہیں دے گا ان کے لئے حفاظتی حصار بن جائے گا کَلَّا لَيُمْبَزَنَّ فِي الْحُوتَمَا وَمَا أَدْرَاكَ مَلْحُوتَمَا اللہ فرماتا ہے جانتے ہو جس ہوتا ما میں جس آگ میں تمہیں ڈالا جائے گا وہ آگ کیا ہے مَلْحُوتَمَا کیا تمہیں پتا ہے وہ ہوتا ما کیا ہے پھر خود فرمایا نَارُ اللَّهِ الْمُقَدَتُ اللَّتِ تَتَّلِعُ لَلْأَفْعِدَ یہ اللہ کی جلائے ہوئی آگیا جو دل کھا جائے گے جو کلیجے چاٹ جائے گے تو حبِ ذر یہ حبِ دولت اور حبِ دنیا یہ تمام برائیوں کی جڑ ہے تو اس لئے اپنے اندر سے محبتِ ذر کو نکالنے کی کوشش کیجئے اگر کہیں آپ کو داخل ہوتی محسوس ہو رہی ہے اور حبِ دولت کو نکالنے کے لئے زکاة صدقات اسلام نے ہمیں یہ نظم دیا باپ اپنے بیٹے کو کوئی بات کہے تو سعادت مند بیٹے کو غور سے وہ بات سننی چاہیے استاد یا شیخ اپنے شاگر کو کوئی بات کہے تو اسے غور سے اس بات کو سماد کرنا چاہیے چونکہ کہنے والا اس کا بزرگ ہے لیکن وہ بزرگ وہ شیخ وہ استاد اگر ساتھ قسم بھی کرے تو پھر اور زیادہ مضمون کی اہمیت ہو جاتی ہے کہ یہ کوئی اہم مضمون تھا جس سے قبل قسم کی جا رہی ہے اب یہاں جو ارشاد فرمایا جانے لگا ہے اس سے قبل میرے رب نے رب ہو کے قسم کی ہے میرا مالک تو یوں بھی کہہ دیتا تو کافی تھا لیکن مضمون اتنا اہم ہے کہ اس کو بیان کرنے سے قبل میرے رب نے قسم کی اور پھر قسم بھی ایک نہیں کی پانچ قسمیں کی والعادیاتِ دبحا قسم ہے ان گھوڑوں کی جب وہ تیز دھوڑیں تو ان کے سینوں سے آواز نکلتی ہے راہِ حق میں جہاد کے لیے جب گھوڑے دھوڑتے ہیں تو ان کے سینوں سے نکلنے والی آواز اللہ کو کتنی محبوب ہے کہ ان گھوڑوں کی قسم کی فَالْمُورِيَاتِ قَدْحَا اور وہی گھوڑے جب برک رفتاری سے دھوڑتے ہیں اور پتریلی زمین میں جب ان کا گزر ہوتا ہے تو ان کے پاؤں سے لگی ہوئی کھریوں کے ٹکرانے سے پتھروں سے جو شرارے نکلتے ہیں اللہ فرماتا ہے کہ میں ان گھوڑوں کی قسمیں کرتا ہوں کہ جن کے پاؤں سے لگی ہوئی کھریوں کے ٹکرانے سے پتھروں سے شرارے نکلیں پھر اشار فرمایا فَالْمُورِيَرَاتِ صُبْحَا اور وہ گھوڑے صُبْ کے وقت جب حملہ آور ہوتے ہیں اور دشمن کے لشکروں کو تخت و تاراج کرتے ہیں تو ان حملہ آور ہونے والے گھوڑوں کی قسم فَأَسَرْنَ بِهِ نَقْعَ اور جب وہ حملہ آور ہوتے ہیں تو ان کی سموں سے گرد اڑتی ہے تو اللہ فرماتا ہے وہ گرد اڑانے والے گھوڑوں کی قسم پھر اشارت فرمایا فَأَسَتْنَ بِهِ جَمْعَ اور وہ بہادر اور دلیر گھوڑے اپنے سوار کو لے کر کے جب دشمن کے قلب میں گس جاتے ہیں اور جتوں پر حملہ آور ہوتے ہیں تو مجھے گھوڑوں کی یہ ادا بھی اچھی لگتی ہے تو مجھے ان گھوڑوں کی قسم تو پانچ قسمیں کی قسم ہے ان گھوڑوں کی جو دھوڑتے ہیں تو ان کے سینوں سے آواز نکلتی ہے قسم ہے ان گھوڑوں کی کہ جب وہ پتھریلی زمین سے گزریں تو ان کے پاؤں سے لگی ہوئی کھریوں کے ٹکرانے سے پتھروں سے جو شرارے نکلیں قسم ہے مجھے ان گھوڑوں کی جو لشکروں کو طاقت و تاراج کریں قسم ہے ان گھوڑوں کی جب وہ حملہ آور ہوں تو گرد اڑے اور قسم ہے ان گھوڑوں کی جو لشکروں کے کلیجے چیر دیں اور آگے بھڑ جائیں اور دشمنوں کے جتوں پہ حملہ آور ہوں تو ان پانچ قسم کے گھوڑوں کی میرے رب نے قسم کی ہے اللہ اکبر میرے مالک ذات کے گھوڑے اور تو ان کی قسمیں کرے تو کہا کہ یہ گھوڑے میرے محبوب کے غلاموں کے ہیں اللہ اکبر محبوب کے غلاموں کے گھوڑوں کے پاؤں سے لگی ہوئی کھریوں کے ٹکرانے سے پتھروں سے جو شرارے نکلیں رب کو وہ بھی پسند ہیں ذرا غور تو کیجئے تو ذات کے گھوڑے بھی ہوں لیکن نسبت محبوب سے ہو تو وہ گھوڑے بھی اچھے لگتے ہیں اچھا ذرا آگے آجا یہ ذات کا کتہ ہے لیکن ولیوں کے سنگ جڑ گیا اللہ نے اس کتے کا ذکر قرآن میں کیا بلکہ اس کے بیٹھنے کے سٹائل کو بیان کیا وَقَلْبُهُمْ بَاسِتُنْ لَقَلْبُهُمْ بَاسِتُنْ اچھا ذرا اے بلوسید ان کا کتہ غار کے دھانے پر اپنے بازوں کو پھیلا کے بیٹھا ہے غار کی دہلیس پر بیٹھنے والے کتے کی حیات جلوس کو اس کے بیٹھنے کے سٹائل کو قرآن نے بیان کیا مالک اس میں ہمارے لئے کیا ہدایت ہے ایک کتے کے بیٹھنے کے سٹائل کو تو بیان کر رہا ہے اس کی حیات جلوس کو بیان کر رہا ہے اندازہ نشست کو بیان کر رہا ہے تو قرآن تو سراپہ ہدایت ہے تو اس میں ہمارے لئے کیا ہدایت ہے کہا یہی تو بتانا چاہتا ہوں کہ ذات کا کتہ بھی ہو سنگ نیکوں کے جڑ جائے تو وہ قابل ذکر ہو جاتا ہے اور اگر تم میرے ولیوں سے جڑ جاؤ گے پھر تمہارا مرتبہ کے یہاں تو کتے جڑ جائیں تو قابل ذکر ہوتے ہیں اچھا ذات کی چیوٹی ہے لیکن رات اکتی حضرت سلیمان پیغمبر کا تو اس چیوٹی کی گفتگو اللہ نے قرآن میں بیان کر دی اور اس کے نام کی صورت اتار دی ان نمل سورہ نمل اس چیوٹی کے نام پہ صورت ہے جو حضرت سلیمان علیہ السلام کی راہیں تک رہی تھی اور اپنی ہمجولیوں سے کہہ رہی تھی جلدی جلدی اپنی بلوں میں داخل ہو جاؤ اللہ کے نبی کا لشکر بے خبری میں کہیں تمہیں کچل نہ ڈالے اور حضرت سلیمان نے اس چیوٹی کی بات کو سنا فَتَبَسَّمَا دَاحِكَمْ مِنْ قَوْلِحَا اور مسکرہ بھی پڑے تو چیوٹی بھی ہو گھوڑے بھی ہو کتے بھی ہو لیکن جب اچھے لوگوں کے سنگ جڑ جائیں نسبت بلند ہو جائے تو وہ قابل ذکر ہو جاتے ہیں تو ہیں گھوڑے لیکن میرا رب رب ہو کے قرآن میں ان گھوڑوں کی اداوں کی قسمیں کر رہا ہے وَالْعَادِيَاتِ دَبْحَا فَالْمُورِيَاتِ قَدْحَا فَالْمُغِیرَاتِ صُبْحَا فَأَسَرْنَ بِهِ نَقْعَا وَوَسَتْنَ بِهِ جَمْعَا قسم ان گھوڑوں کی جو تیز دھوڑیں تو سینوں سے آواز نکلے پتھریلی زمین میں جائیں تو پاؤں سے شرارے نکلیں گرد و غبار اڑائیں دشمن کے لشکروں کو تاخت و تاراج کر کے ان کے جتھوں میں گس جائیں ان دلیر اور بہادر گھوڑوں کی میرا رب رب ہو کے قسم کر رہا ہے یہاں قسم کی بات چلی تو اللہ نے محبوب کے گھوڑوں کی قسم کی گھوڑوں کی اداوں کو پسند کیا محبوب کے غلاموں کے گھوڑے ان کے پاؤں پاؤں سے لگی ہوئی کھوڑیاں کھوڑیوں سے ٹکرانے والے پتھر پتھروں سے نکلنے والے شرارے رب کے وہ بھی محبوب اللہ اکبر تو پھر قسم کی بات چلی تو کبھی گھوڑوں کی قسمیں کی کبھی محبوب کی رہ گزر کی قسم کی لا اقسم بہاز البلد مجھے قسم ہے اس شہر کی تو شہر مکہ کی قسم کیوں کی وہاں کعبات اللہ ہے مقام ابراہیم ہے چاہے زمزم ہے صفہ و مروہ ہیں مزدلفہ ہے منع ہے عرفات ہے قدم قدم انوار کی برستی برکہ ہے مطاف ہے حتیم ہے مستجاب ہے مستجار ہے ملتظم ہے بابِ کعبہ ہے سقفِ بیت اللہ ہے قدم قدم پہ انوار برس رہے ہیں شاید میرے رب نے قسم اس لیے کی ہو شاید قسم اس لیے کی ہو لیکن میرا رب کہتا ہے لا اقسم بہاز البلد مجھے قسم ہے شہر کی یعنی شہرِ مکہ کی کیوں؟ یہاں کعبہ تللہ ہے یہاں مقام ابراہیم ہے یہاں مزدلفہ ہے منع ہے عرفات ہے کیوں قسم؟ وانتا ہلن بہاز البلد محبوب اس شہر کی گلیوں نے تیرے قدم چومے اے انتا مقیمن فیاز البلد امام کرتبی نے اس کا مفہوم بیان کیا محبوب آپ کی اقامت اس شہر میں ہے آپ کے سانسوں کی خوشبو سنگی ہے شہر کی فضاؤں نے اس لیے مجھے شہر کی قسم کہ محبوب یہاں تم جو رہتے اللہ اکبر تو محبوب کے شہر کی قسم کی والعاصر محبوب کے زمانے کی قسم کی والدہا محبوب کے چہرے کی قسم کی واللیل محبوب کی لٹکتی زلفوں کی قسم کی کبھی کہا محبوب تیرے چہرہِ زیبہ کی قسم کبھی کہا تیرے زلفِ امبری کی قسم کبھی کہا تیرے شہرِ نور کی قسم کبھی کہا تیرے زمانہِ حسین کی قسم اور پھر قسم کا باپ چلا تو بات کہاں تک پہنچی محبوب نہ صرف تیرے شہر کی قسم نہ صرف تیری گلیوں کی قسم نہ صرف تیرے چہرائے زیبا کی قسم نہ تیری ظلف نور کی قسم نہ تیرے اہد زرین کی قسم محبوب تیری قسم تو ہے ہی تیرے غلاموں کے گھوڑوں کے پاؤں سے لگی ہوئی کھریوں کے ٹکرانے سے جو شراریں اڑتے ہیں میں خدا ہو کے ان شراروں کو بھی پسند کرتا ہوں اور ان گھوڑوں کی بھی قسمیں کریں یہ قرآن ہے نا وَالْعَادِيَاتِ دَبْحَا قسم ہے محبوب تیرے غلاموں کے گھوڑوں کی اللہ اکبر قسم ہے ان کے سینوں سے نکلتی آواز کی قسم ہے ان کے پاؤں سے نکلتے ہوئے شراروں کی قسم ہے ان کی خوبصورت اداوں کی ان اداوں والوں گھوڑوں کی قسم اللہ اکبر یہ قسمیں کرنے کے بعد جوابِ قسم کیا ہے دیکھئے میں یہاں بیٹھا ہوں اور میں گفتگو کے آغاز پہ ہی قسمیں اٹھانا شروع کر دوں مجھے قسم ہے ربِ قعبہ کی مجھے قسم ہے عرشِ الٰہی کے مالک کی مجھے قسم ہے زمین و آسمان کے خالق کی تو قسموں پہ قسمیں کرتا جاؤں تو جو مجھے غور سے سننے کا عادی نہیں بھی ہے تو وہ بھی متوجہ ہو جائے گا اور سننے کے لیے بیچین ہو جائے گا کہ حضرت قسموں پہ قسمیں اٹھائے جا رہے ہیں کوئی بات ہے آج تو میرا رب رب ہو کے قسمیں کر رہا ہے تو اس کے بعد جوابِ قسم کیا ہے تو کان کھڑے ہو گئے روحوں میں پیاس بڑھ گئی اور سماعتیں بچ گئی کہ میرے مالک تو قسموں پہ قسمیں کر رہے ہیں کبھی گھوڑوں کی اداوں کی قسمیں کبھی ان کے سینوں سے نکلتے ہوئے جو ہے وہ اس محیب آواز کی قسمیں کبھی پاؤں سے اڑتے ہوئے شراروں کی باتیں اور کبھی ان کے پاؤں سے اڑتی ہوئی دھول کی کہانیاں تو قسم پہ قسم اور قسمیں بھی گھوڑوں کی تو کوئی بات ہوگی تو ایک دم کان کھڑے ہوگے تو جواب آیا بے شک انسان اپنے رب کا ناشکرہ ہے انسان اپنے رب کا ناشکرہ ہے قسمیں گھوڑوں کی کی ان کی اداوں کی کی اور ناشکرہ حضرت انسان کو کہا یہ کتنی لطیف چوٹ تھی جو حضرت انسان کو ماری گئی یا اللہ ہمیں ناشکرہ کہنا تھا تو کہیں اور مقام پہ کہہ لیا جاتا گھوڑوں کی تو قسمیں کرے اور ہمیں ناشکرہ کہے گھوڑوں کی قسمیں ہو رہی ہوں اور انسان کو ناشکرہ کہا جائے انسان کو ناشکرہ کہنا تھا تو کسی اور موقع پہ کہہ لیا جاتا کہا یہی تو سمجھانا چاہتا ہوں کہ چم مٹھا نہیں ہوتا کم مٹھا ہوتا ہے تو ذات کے گھوڑے بھی ہوں لیکن کام کریں تو مجھے وہ بھی اچھے لگتے ہیں اور تم انسان بنے ہو نقوش بڑے اچھے ہیں قدے رانہ رکھتے ہو جیل جیسی آنکھیں ہیں اور تم چلتے ہو تو قیامت چلتی ہے لیکن مجھے تم اچھے نہیں لگتے اگر تم ناشکرے ہو یہ ہیں ذات کے گھوڑے لیکن میرے محمد عربی کے غلاموں کے غلام ہیں مجھے اچھے لگتے ہیں تو وہ چم نہیں دیکھتا وہ کم دیکھتا ہے تو ذات کے گھوڑے بھی ہوں لیکن نسبت ہو میرے حضور سے نسبت میرے رسول سے ہو تو رب کو وہ اچھے لگتے ہیں تو کہا بے شک انسان اپنے رب کا ناشکرہ ہے اللہ اکبر پھر فرمایا اس پر کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ ناشکرہ ہے یہ خود اس کا گواہ ہے ذرا اپنے اندر اتر کے دیکھے کہ یہ کھڑا کہاں ہے یہ کس قدر نعمتیں پانے کے باوجود شکوے کی زبان کھولے رکھتا ہے یہ ناشکرہ ہر وقت اس کی نعمتوں کی ناشکری کرتا رہتا ہے جتنی نعمتیں اس کو عطا کی اس کو تو ہم نے جو چمکتی روشن آنکھیں دی ہیں اس کو بولتی زبان بخشی ہے خوبصورت چہرہ دیا ہے قدرانہ بخشا ہے اس کو دماغ دیا ہے دماغی قوتیں عطا کی ہیں اور اس کو سننے والے کان دیے اس کی زبان پر ذائقے رکھ دیے نظام انہزام نظام تنفس کیا کیا نہیں سے عطا کیا لیکن ہر وقت یہ ناشکرہ ناشکری کے کلمات ہی بولتا رہتا ہے میرے پاس یہ بھی نہیں یہ میرے پاس یہ بھی نہیں میرے پاس یہ بھی نہیں دیکھیں اس کے پاس کیا کیا اس کے مالک نے عطا کیا ہے تو یہ ہر وقت ناشکری اور پھر جون جون ہم قیامت کے قریب ہوتے چلے جا رہے ہیں ناشکری بڑھتے ہیں حضور صدلو میں بیٹھا سکھ دا ہاں دور صدلو میں نوی درتے ہیں حضور صدلو حضور صدلو حضور صدلو کمایا ہوں نام بھج مسید تی وڑے آر نہ تسبا اہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہ